ہمارے جو حفظ کی اسادزہ ہے نا ہر استاز کی بات نہیں کرتا بعض اسادزہ کو میں نے دیکھے وہ بہت زیادہ بچے کو مارتے ہیں یہ مارنا ٹھیک نہیں اس طرح کی مار پیٹ یہ ٹھیک نہیں بلکہ استاز کو چاہیے اپنی وضاقتہ ایسی رکھے اپنا بہیوئر اپنا رویہ ایسا رکھے کہ شاگرد اس سے مرعوب ہو کر اس کی بات کو مان لے اس سے امپریس ہو جائے اسے زبان سے اور اسے اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دے بلکہ ایسا رویہ ایسی تربیت رکھے یہ جو ہم نابالغ کو مارتے ہیں نا اور ایک بالغ کو مارتے ہیں اس میں فرق ہے بالغ تو اپنی ماں چاہے تو ماف کر سکتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے لیکن جو نابالغ ہے نا وہ چاہ کے بھی آپ کو ماف نہیں کر سکتا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ لَا يَمْلِكُ شَيْعَا ہے تو وہ اس سے اپنے مافی مانگی پھر بھی وہ ماف نہیں کر سکتا اس کے اختیار میں نہیں ہے علماء فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نابالغ کے حق کا حساب اللہ کے رسول وکیل بن کے لیں گے اور جس کے خلاف رسول اللہ کی وقالت ہو مجھے بتائیں وہ بندہ بچ کے دکھائے قیامت اس لئے مار سے نہیں پیار سے ایک بندہ مجھے کہا لگا کہ ماریں گے نہیں تو وہ پڑھیں گے نہیں میں نے کہا میں دو باتیں آپ سے پوچھتا ہوں مارنا جس کی وجہ سے وہ پڑھیں نہ مارنا جس کی وجہ سے وہ حافظ نہ بن سکیں لیکن دیندار بنیں اس میں فرق ہے حافظ بننا یہ مستحب ہے کوئی واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن آپ مارو گے یہ گناہ ہے اور گناہ سے بچنا فرض ہے آپ نے ایک مستحب کے حصول کی خاطر ایک گناہ کا ارتکاب کر لیا جس سے بچنا فرض تھا بہت بری بات ہے یوں نہ کریں میں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک بات سناتا ہوں مسجد نبوی اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ منورہ اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا ریاض الجنہ کے ساتھ چبوترا ہے جہاں صحاب صفحہ کا اس دھرتی پر رسول اللہ کا پہلا مدرسہ وہاں ایک چھوٹی سی کنات لگی ہوئے جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں تلاوت کلام پاک کے بعد قرآن کریم ایک دوست ساتھ پڑھ رہے تھے وہ اٹھنے لگے تو میں نے کہا جی آپ نے اٹھے آپ بزرگ ہیں قرآن کریم میں نے لیا اور اوپر جا کے رکھ دیا جیسے قرآن کریم رکھنے کی جگہ میں اٹھا پیچھے سے کسی نے شاید مجھے دیکھ لیا تو ایک مولانا صاحب تھے وہ آگئے میرے پاس ملنے اسلام علیکم کیا حال ہے میں تھوڑی بات کرلوں میں نے کہا جی یہاں سے نکلیں گے تو بات کرنا اللہ کے رسول کا دربار بلکل سامنے بلکل روزہ پاک کے ساتھ بیٹھے یہاں کب شب مناسب نہیں لگتی یہاں حال اوال میرے مروت کے خلاف ہے یہاں سے نکلیں گے باہر بات کریں گے یہاں درود پاک پڑھ لیں اس نے کہا حضرت میں نے دینی بات کرنی ہے میں نے کہا جی بلکل آپ کریں یہ واقعہ شاید مجھے کبھی نہیں بھولے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک ہے جس طرف حصاب صوفہ کو چبہ اتر ہے ہم اس طرف بیٹھے تھے بلکل روزہ پاک کے بلکل سامنے شاید اتنا فاصلہ ہوگا جیسے ادھر سے یہ کرسی بھی نہیں ہے بلکل ایسے قریب اس نے مجھے کہا کہ حضرت میں غیر مکلد ہوں اور میں نے آپ کے بیانات کو سنا ہے الحمدللہ میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف بولنے سے توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر کرتا ہوں آپ اللہ کے لئے میرے پاس گواہ بن جائے اس نے توبہ کے کلمات میں نے کہلائے اس نے توبہ کر لی کہا میں غالباً فیصلہ بات کا بتایا میں کاری صاحب وہیں کہا ہوں میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں پھر اس نے بیعت کی درخواست کی بیعت ہو گئی سب کچھ سارا معاملہ کہنا کہ شیخ مجھے ایک وسیعت کیجئے میں نے کہا عمل کرو گے کہتے ہیں جی اسی لئے تو پوچھا ہے میں نے کہا کاری بچوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں ہر کاری کی بات نہیں ہے لیکن اکثر تو ہے نا آپ بچوں کو مارا نہ کریں خصوصاً نابالک کو وہ تو معاف کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا تو جی پلٹ کے کہتے ہیں شیخ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اگر ماروں گا نہیں تو وہ حافظ نہیں بنے گئے میں نے کہا میرے بھائی حافظ بنانا مستحب ہے اور گناہ سے بچنا فرض ہے مارنا اور نابالک بچے کو گناہ ہے آپ گناہ کر رہے ہیں فرض توٹ رہے ہیں ایک مستحب لینے کے لئے کسی بات کر رہے ہیں یہ تو وہی ہو گیا کہ آپ لباس اتار رہے ہیں صرف جراب لینے کے لئے خدا کے بندے بلا تشبیحوں مثال کہہ رہا ہوں حفظ بہت بڑی نعمت ہے لیکن درجہ میں حفظ کرنا مستحب ہے کوئی واجب اور فرض نہیں ہے گناہ سے بچنا تو فرض ہے کوئی بندہ حافظ نہ بنے سناظر خانوں صحیح پڑھنے والا تجوید کے ساتھ تو دیندار ہے کیا مسئلہ ہے اس کے لئے لیکن آپ بغیر مار کے پیار کے ساتھ بھی تو یہ مستحب کو حصول کر سکتے ہیں کہتے ہیں حضرت مجھے آپ کی بات میرے دل کو لگی ہے میں توبہ کرتوں میں اندہ ایسے نہیں کروں گا مجھے خوش ہی ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کے حضور پاک کی حکامات پر عمل ہو رہا ہے تمہیں آپ اسادزہ کی خدمت میں بھی یہی بات ارز کروں گا جتنا حوصہ کے پیار سے میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو مار سے برگشتہ ہو گئے ہیں میں ایک ایسی مشہور شخصیت کو جانتا ہوں جنہیں نے کہا میں قرآن کریم کا حافظ نہیں بن سکا اس کی وجہ میرے کاری صاحب نے میرے موں میں ایک اس طرح کوئی کیڑا تھا یہ اٹھا کر ڈال دیا تھا کہ تجھے احدا ابدا کا جوڑ کرنا بھی نہیں آتا یعنی آپ بتائیں وہ بچہ کتنا ہوگا جو نورانی کہہ دیکھا احدا ابدا پڑھ رہا ہے اور اس کے موں میں کیڑا اٹھا کر ڈال دینا اور وہ بچہ کہتا تھا کہ میں نے اس وقت کاری صاحب کو کہا تھا کہ حضرت مجھے اس کیڑے سے ڈر لگتا ہے اس نے وہی اٹھا کر میرے موں میں ڈال دی کہ میں آج تک حافظ نہیں بن سکا میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جس بچے کو منزل نہیں آتی تھی تو کاری نے اس کا کان کھینچا یہ ہمارے ڈیرہ اسمیل خان سٹی کا واقعہ ہے کان کھینچا تو بچے کا کان اتر آیا آج وہ کاری صاحب اللہ محفوظ فرمائے شہر کے کونے میں بیٹھ کر بھکاری بنے ہوئے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں کیا حفظ اور کیا تعلیم اور کیا دین اللہ محفوظ فرمائے اللہ محفوظ فرمائے آنکھوں کی نعمت چلی گئی صحت کی نعمت چلی گئی آت پاؤں کی نعمت چلی گئی اللہ محفوظ فرمائے بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے آپ نے حفظ کرانا ہے ضرور کرائیں لیکن پیار کے ساتھ مار کے ساتھ نہیں آپ اپنی ترطیب پر جیسے استاذ ایک ہوتا ہے وہ ایک روب ہوتا ہے اس کا آپ گپ شپ نہ لگائیں آپ یاریاں باشیہ نہ کریں آپ اپنی حیثیت خود نہ کھوئیں بچوں کے آتوں تو بالکل آپ کرا سکتے ہیں میری اس نصیت پر آپ نراز نہ ہو ہو سکتا ہے میں نے آپ کی عزت احترام میں کوئی کمی کی ہو تو میں اس پر معذرت خواہوں لیکن میں جو بات اور میسج کنوے کرنا چاہنا ہوں وہ میرا دردے دے لیں